بتائیے بہت یہ بہت ہی مسرت کا یہ مقام ہے کہ میں یہاں بونیار جو بونیار اس وقت ایک حساب سے ہمارا بورڈر ایریا ہے اس بونیار میں بھی یہ جو ہماری اعتقاد کی محفل ہے اور ہمارے عشق کی محفل ہے اور خاص طور پر جو یہاں پہ ہمارے فاروق صاحب اور جو بھی ان کے ساتھی ہے بونیار میں انہوں نے اس محفل کا یہ نقاد کیا میرے دل میں ان کے لئے محبت کے سوا اور کیا ہے اور یہاں پہ جو عشق الہی کی باتیں ہوئیں اور جو عشق الہی کے انہوں نے نات سنائیں جو انہوں نے الہی کے نات سنائیں نات شریف سنائیں اگر دیکھیں کشمیر میں ہمارے شیخ العالم نے خود ہی اسی طرح قرآن شریف لوگوں تک پہنچایا ہے شیخ العالم نے قرآن کو کشمیری میں ٹرانسلیٹ کر کے اپنے واقس جو واق ہے اس کی اور اس نے نماز کے بارے میں وقت کی نماز کے بارے میں جو لوگوں کو معاشرے کے بارے میں جو لوگوں کو اصلاح کے بارے میں بتایا اور ان میں عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء کے جو انہوں نے پیدا کی وہی کہقشان جو ہمارا صوفیوں کا ہے ہمارے اولیواؤں کا ہے میں بھی فاروق صاحب سے کہہ رہا تھا میں ان کے ساتھی سے کہہ رہا تھا منظور صاحب سے کہہ رہا تھا جو بہت ہی مقدر شخصیت ہے جو ان کے جو ہمارے بٹ صاحب ہیں محمد یوسف محمد یوسف بٹ صاحب ہیں تو ان کے ساتھ اور خاص طور پر ہمارے جو یہاں پہ پیر مقدم آج پورے دن ہمارے ساتھ رہے اور اس کا بھی میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں کس طرح شکریہ کرو اور تارک صاحب میرے ساتھ آئے زلفین میرے ساتھ آئے عادل صاحب سرنگر سے آئے سرنگر سے ہم بھونیار پہنچے بھونیار میں اس محفل نے ہمیں بلایا اور اس محفل کے ذریعے میں آپ کے ذریعے بھی یہ بھونیار کے لوگوں کو بھی یہ میرا میسیج ہے جو یہاں پہ ہمارے گلشاہ جو پادشاہ جو ہمارے اصلی جو پادشاہ ہے یہاں صوفیت کے وہ بھونیار میں ہے اور بھونیار میں اس کا سلسلہ اس کہکشان سے ہے جس کو ہم صوفیت کا کہکشان کہتے ہیں اور میرے خیال میں میں ان سے اعتماد کروں گا کہ یہ ان کا بھی کلام سنائے جیسے آپ نے جو دوسرے میرے خیال میں شمس فکیر کا بھی آپ کی سنا میں نے اور شمس فکیر کا آپ نے بہت زیادہ یہ جو یہ لگتا ہے ورد ہے آپ سمد میر سمد میر کا بھی ان کو ورد ہے سمد میر کا میرے خیال میں ششرنگ بھی اس کو بہت زبردہ زبانی یад ہے سش کرال سوچقرال ان کو یاد ہے تو میں میرے پاس میرے پاس واز محمود کا سلسلہ ہی تو ہے میرے قیل میں یہ جو یہ بیلٹ ہے میرے قیل میں واز محمود کے سلسلے کے ساتھ ہے اور جو ہمارے باب خار کے سلسلے کے باب خار کو بہت سنایا جاتا ہے اور لوگ سنتے ہیں اور میں کشمیر کے شہر خاص میں چند دنوں پہلے انہوں نے ہی آہ انجلز اکاڈیمی کے ذریعے کیا تھا جانا ہوں اس کا سکول کا ابو سینہ سکول میں ابو سینہ سکول میں جو ہمارے نوجوان بچے جنہوں نے وہاں نات شریف کے پروگرام کیے تو میں خارک صاحب آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ آ جائیں گے کبھی اور یا ٹیلی فون سے آپ کا نمبر بھی لیں گے ایک نات کی محفل ہم ایکسکلوزیولی آپ کے سکول کے نوجوان بچوں سے رکھیں گے جن کو ہم بعض آپ نے انٹرنیشنل ایوارڈ دیں گے انٹرنیشنل سیٹفکیٹس دیں گے جس کی رکنیشن چار پانچ کنٹلوز میں مزاقستان میں ہے وہ سیٹفکیٹ ہے ہم نے وہاں بھی دے دی یہاں بھی دیں گے اور یہ نوجوان تک مہنچیں مجھے یہاں آپ کے پیر طریقت نے میں اس کو طریقت کلندریہ کہہ رہا ہوں میں نے میں نے کی اس کو طریقت کلندریہ جو ان کے کیونکہ اس کو پکڑنا بھی بہت مشکل ہے اور اسی کی طرح جب میں آتباب جب حیات تھے میں آتباب کے پاس بہت افا بیٹھا میں ڈریکٹر وہاں پہ تھا لوکل باڈیز ڈریکٹر لوکل باڈیز یا حالات بہت خراب دے دوہزار دس میں بہت زیادہ حالات خراب تھے ہونے ابھی نہیں ہوئے تھے ابھی نہیں ہوئے تھے میں تقریباً سات آٹھ مارش کو مجھے ابھی سات آٹھ جون کو دوہزار دس دوہزار دس سات آٹھ جون کو آتباب کے پاس بیٹھا اور آتباب نے سات آٹھ جون کو مجھے اشارہ دیا کہ کشمیر میں بہت حالات خراب ہونے والے آتباب اس وقت حیات تھے اور ابھی حالات خراب نہیں ہوئے تھے ابھی حالات صحیح تھے اور ایسے بزرگو نے اشارہ دی اور وہ میں نے وہ جو اکبار ہے یہاں کا بہت بڑا مشہور انگریزی اکبار ہے میں نے اسی دن آہ وہ آٹکل لکھا آتباب نے مجھے کیا کہا اور اس کے چند دنوں کے بعد ہی اتنے حالات خراب ہوئے مجھے بار بار ہر وقت یاد آ رہا تھا آتباب کی بزرگی اسی طرح اس کے پاس جب میں بیٹھتا ہوں یہ اس کا میں نے دیکھا یہ اس وقت بہت ہی مدبرانہ اشارے دے رہا ہے اور ان انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ شہباز کلندر کا جو حال ہے اس کو تیار ہونا چاہیے تو میں نے ان کو بھی بڑھ صاحب کو بھی یہ در اور جو ان کے ساتھی ہے دوسرے جان صاحب اور جو دوسرے وہ جان صاحب ادھر ہی بیٹھے تھے میں نے ان کو کہا میں ڈی سی اور آپ کے یہ جو لائیو چل رہا ہے میں اس کے ذریعے بھی ڈپٹی کمیشنر بارہ ملاک ہوں اور جو رولر ڈیولپنٹ کے ڈیریکٹر اور جو دوسرے صاحبان ہیں ان کو بھی چٹھی بھی جائے گی لیکن ان کو میں کہوں گا کہ بھئی یہ شہباز کا جو شہباز کلندر جس کا کلام اس وقت گلوبلی پہنچ گیا تو اس کا حال جلدی مقامل کیا جائے اور میں ان کو چٹھیاں بھی لکھنے والا ہوئے انشاءاللہ کیلکہ اور اسی طرح میں یہاں گلشاہ بادشاہ جو جو اصلی گلشاہ تھے تو دوسرے جو جو ریال بادشاہ تھے میرے خیال میں بونیار کے بونیار کا نام کوئی چھوٹا نام نہیں ہے اور آج سے آپ تاریخ پڑھو جو آپ سب بونیار کے لوگ ہو آپ تاریخ پڑھو یہ اس کو ایک بون جو ہوتا ہے بون بون گریٹنس کی نشانی ہے بون کا لفظ جو ہے اس کو کہتے ہیں بہت ہی گریٹ اور بون نام اس لیے اس بون کو پڑھا کہ ایک بہت بڑا نارکت ہے جو بون ہے نا بون اگر آپ کو دیکھے جو آسمان پہ جو یہ ہوتی ہے جو پریزم کیا نام ہے اس کا جو عکس کوسی قضا کوسی قضا کو بھی کشمیر میں بونی کہتے ہیں آپ جاؤ آپ وہ بولتے تھے وہ بونی اس کو کیوں بونی بولتے تھے آپ پڑھو یہ آپ کو بزرگ بتائیں گے کیونکہ اس کے جو رنگ ہے کوسی قضا کے رنگ یہ اور صوفیت سے ملتے ہیں صوفیت اور کوسی قضا جب آپ اس سٹیج پہ پہنچتے ہو ابھی میں آپ کے ساتھ زیادہ دیر نہیں بیٹھوں گا کیونکہ مجھے بہت جبوں پہ جانا ہے جب آپ ایک ایسے سٹیج پہ پہنچو گے تو آپ کو سات رنگ دکھائی دے گی شش رنگ تک پہنچا تھا رحمانڈا شش وہ ساتوے رنگ پہ نہیں پہنچا تھا کیونکہ ساتوے رنگ پہ پہنچنے کے لیے بہت زیادہ سننے کی بھی زورت ہے اور سمجھنے کی اور روح میں جانے کی زورت ہے تو میں آج بھونیار کو اس لیے کوسی قضا سے ملا رہا ہوں کہ آپ کے اس شہر کا نام کوسی قضا اور جو کشمیر کی بھون ہے اس کے ساتھ رکھا گیا ہے اس لیے اس کی قدر کرو اور میں آپ کے ذریعے آپ کا ایک بہت ہائی سکول ہائی سکنڈری سکول انشاءاللہ پہنچنے والا ہے بہت جلد تو یہ سکول میں بھی ہم جو نوجوان ہیں آپ کی نئی پود ہیں ان نئی پود کو ضرور کہیں گے کہ اس بھونیار کی بھی قدر کرو اس نام کی قدر کرو اور میرے خیال میں کچھ آئی ایس آفسر بھی یہاں سے نکلے بھونیار سے بہت سارے لوگوں نے کیس بھی کیا بہت سارے لوگ کمپٹیشن میں نکلے اور بھونیار ایک ایسی جگہ ہے جس کو آپ لوگ سنبھال سکتے ہو اور کیسے سنبھال ہوگے صرف سنبھال سکتے ہو اس معاشرے میں آپ دوبارہ للدت کو زندہ کرو آپ دوبارہ شیخ العالم کو زندہ کرو باقی کوئی نہیں بچائے گا کشمیر کو اور کوئی نہیں بچائے گا جیسے میں نے کہا وہاں شیری مہبین میں نے یہی بات کہی کہ اگر کشمیر کو بچا سکتے ہیں یہ بزرک اور یہ محفلے اور یہ محفلے اسی سے اسلام فیالا ان محفلوز ہیں یہ جو ہمارے گلوکار ہے یہی گلوکار جنہوں نے ہمارے روحوں میں اسلام پھونکی اور ان کی قدر کرنا سکھو تو یہ میری آپ لوگوں اور اس بنیار شہر کو آج پیغام ہے اور ان سے بھی ہم اجازت لیں گے ہمارے محترم جو ہمارے پیر صاحب ہے پیر صاحب نے میری دستار بندی کی میرے خیال میں پیر صاحب کے ہاتھوں سے میرے یہ جو دستار ہے میں انشاءاللہ ان کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کی ہمیشہ عزت رہے گی تاکہ ہم شہر و گام اس کشمیر میں وہ سارا جو کشمیر میں تو پہلے ہی ہے جو اعتقاد ہے اس اعتقاد کی وہ جو بنیادیں ہیں بونی بنیاد کا لفظ ہے اس کی فانڈیشن کو ہم مضبوط کریں تو بنیاد سے یہ آپ سب کے لئے پیغام